جی اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست فہیم سنیہ سی جی دوستو ابھی موجود ہیں لاہور شہر میں تو یہ ہم والٹن اسٹیشن کی طرف آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ظلفکار صاحب میرے ساتھ ابھی بھی موجود بیٹھے ہیں جی سامنے تو انہوں نے دستار بندی بھی کی ہے ایک نسخہ خوراکین کے لیے کائے کلب دیا ہے شنگرف مومیاں کا ابھی ایک حکیمیا کا نسخہ دینے جا رہا ہوں جی ان کی فرمائش تھی کوئی ان کے دوست نے حکیمیا کرتے ہیں تو ان کی نظر نسخہ کر رہا ہوں جی آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جمال گھوٹا اس کے مغز نکال لینے ہیں ایک پاؤں نکال کے رکھ لیں تو سو گرام جو ہے نا جی مغز جمال گھوٹا پیس لیں کھرل کر کے صفوف کر لیں اور ایک چائے پینے والا کپ لینے ہے اس کے اندر آپ نے ادھے مغز جمال گھوٹا کا جو صفوف ہے وہ بچھا دینا ہے کپ کے اندر اس کے اوپر آپ نے پچیس گرام سیمبل فار سفید یہی جو بزار سے ملتا ہے پیس کے وہ بچھانا ہے اس کے اوپر ریتی سے رگڑا ہوا تانبہ پچاس گرام بچھانا ہے پھر سیمبل فار بچھانا ہے اوپر تانبے کے اوپر اوپر سے پھر جمال گھوٹے کا صفوف ڈال کے اس کو ہاتھ سے دبا دیں اوپر کپ کے ڈھکن لگا گے اس کو اچھی طرح کپڑے مٹی کر کے گلک مت کر کے خوشک کریں اور صاف سیدھی زمین پہ رکھ کے اس کو اوپر سے سر سے پانچ کلو اوپلوں کی آگ دے دیں تھنڈا کر کے نکالیں گے تو سیمبل فار کی اندر نہ چرک شدہ آپ کو موٹی ملیں گے یہ چاندی کی مانت سفید وہ جتنے اندر چرک شدہ دانیں ملیں وہ چاندی کی طرح وہ نکال کے الگ کر لیں باقی جو تانبے کا صفوف ہے اس کو دھو کے صاف کر لیں اور نیا جمال گھوٹا سو گرام اسی ترکیب سے سیمبل فار اور جمال گھوٹا دیں یہی برادہ بچا ہوا تانبے کا دوبارہ رکھ لیں پھر دوسری آگ دیں جتنے دانیں نکلیں وہ بھی الگ کر لیں اسی طرح تیسرا عمل کریں تو تین بار میں یہ سیمبل فار سارا ہی چاندی کی مانت سے فیاد ہو جائے گا یہاں پہ یہ اس کو یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ زنگار دے رہا یا نہیں دے رہا یہ چرخ کھائے گا کٹھالی میں بھی چرخ کھاتا ہے تو سیمبل فار کا سارا پارہ جو ہے وہ تانبے کی مدد سے چرخ کھا دے گا اور جمال گھوٹا اس کو پھوٹک نہیں ہونے دے گا نرم رکھے گا یہ آپ کی پارہ کی چاندی تیار ہوئی ہے آپ نے اس کو چرخ نہیں دینا اس کو کوٹ لینا یہ یہاں پہ آپ کوٹیں گے تو پوڈر ہو جائے گا چمکدار اس کو صفوف کر لیں اور ڈبی میں رکھ لیں یہ آپ کی اکسیر ہے ایک طولہ کلی گلالیں اس کو دس بارہ بجاؤ مٹھے تیل میں تیلوں کے تیل میں دے رہیں اس کے بعد اسی کلی کو دوبارہ بھٹی پہ گلائیں کہ وہ لال انگارے کی ماند ہو جائے تو ایک گرام یہ پارے کا جو صفوف ہے سمبل فار والا کلی کے اوپر ڈالیں گے تو کلی کیا نکرا بن جائے گی چاندی کے گھر میں چلی جائے گی اب یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کلی چاندی بن گئی ہے در حقیقت کلی سونا ہے چاندی نہیں ہے یہ کلی کا جو پانی ہے سوفت ہو گیا یہ کلی نرموں ملائم بھی ہو جائے گی کرک بھی ختم ہو جائے گی اس کی دانت سے دبانے سے کرک نہیں دے گی اور اس کو چرک دیں گے تو اس کا جو درجہ پگلاو ہوگا وہ سونے والا ہی ہوگا اور اس کے بعد یہ تضاب شہرہ اس کو نہیں کھائے گا یہ تضابی بھی ہوگی ابھی یہاں پہ یہ میرے ساہ میں یہ پلاتینیم بن گیا ہے یہ وائٹ گولڈ ہے لوگ سمجھتے ہیں چاندی ہے لیکن یہ وائٹ گولڈ ہے ہم نے اس کا رنگ کھولنا ہے رنگ اسی کے اندر بند ہے ہم نے ایک پاؤ تضاب گندک لینا ہے اس میں ایک پاؤ لیمو کا پانی ڈال دینا ہے جب وہ دونوں حل ہو جائیں تو پانچ تولہ نشادہ ٹھیکری پیس کے وہ بھی اس میں حل کر دینا ہے تضاب گندک ایک پاؤ لیمو کا پانی ایک پاؤ اور نشادہ ٹھیکری پانی تولہ تینوں کو یک جا کر کے نیارے والی باٹی میں ڈال لیں اور اس کلی کی چاندی کو ہٹی پہ گلا کے اس کے اندر بجاؤ دیں تو جیسے جیسے بجاؤ دیتے جائیں گے کلی کا کلر جو ہے وہ چینج ہوتا جائے گا سینری ہوتا جائے گا گیارہ بارہ مجھاؤ کے بعد یہ چوبیس کیرٹ رنگین ہوگی کلی اب اس کا سو نیارہ چاندی کے ساتھ کریں تو یہ گولڈ ہی ہوگا شمس ہوگا تو یہ نسکہ جو ہے ندی ظلفکار صاحب کی نظر آجی اسلام علیکم